دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک شخص نے ہوائی جہاز کا صرف ایک ٹکٹ دو لاکھ پچاس ہزار ڈالر میں خریدا وہ بھی آج کل کے زمانے میں نہیں بلکہ نائنٹین ایٹی سیون میں جہاں ایک ایک پیسے کی کتنی ویلیو تھی یہ رقم اتنی زیادہ تھی کہ دو ہزار تئیس میں اس کی ویلیو آٹھ لاکھ چار ہزار سات سو بائیس ڈالر بنتی ہے لیکن اتنی بڑی رقم کا ٹکٹ بیچنے کے باوجود بھی ائرلائن کو اس شخص کی وجہ سے اتنا نقصان ہوا کہ انہوں نے دو کیسے اس شخص کا ٹکٹ کینسل کر دیا جس کی وجہ سے اس شخص نے ائرلائن پر کیس کر دیا اور جس کے بدلے میں ائرلائن کو اس ٹکٹ کی کئی گناہ واپس کر کے جان چھوڑانی پڑی یہ بڑا دلچسپ قصہ ہے آگے کیا ہوتا ہے چلیے جانتے ہیں بنگش انفو ٹی وی میں خوش آمدید تو دوستو یہ بات ہے نائنٹین ایٹی ون کی جب امریکن ائرلائنز فائننشلی طور پر بہت مشکل میں تھی یعنی خسارے میں تھی جس کی وجہ سے انہیں فوری طور پر کیش کی ضرورت تھی تو انہوں نے ایک ایسا ٹکٹ نکالا جس کا نام گولڈن ٹکٹ اے ائر پاس رکھا گیا اس ٹکٹ کی قیمت انہوں نے دو لاکھ پچاس ہزار ڈالر رکھی سننے میں تو یہ ٹکٹ بہت مہنگا لگتا ہے لیکن اس ٹکٹ کی خاصیت یہ تھی کہ اس کو خریدنی والا شخص امریکن ائرلائن پر فرسٹ کلاس میں لائف ٹائم کیلئے دنیا بر میں جب چاہیں جہاں چاہیں ٹریول کر سکتا ہے اس کے ساتھ ہی ائرلائن نے یہ آفر بھی نکال دی کہ اگر گولڈن ٹکٹ کا مالک ساتھ میں ایک اور ٹکٹ بھی خریدے جس کی قیمت ایک لاکھ پچاس ہزار ڈالر تھی تو وہ جب بھی چاہے اپنے ساتھ کسی بھی ایک شخص کو کہیں بھی فری میں لے کے جا سکتا ہے امریکن ائرلائن نے سوچا کہ اگر کوئی شخص یہ ٹکٹ لیتا ہے تو وہ کتنا سفر کرے گا کیونکہ ایک انسان کی چاہے جتنی بھی کوئی بڑی خواہش ہو تو جب وہ اسے پا لیتا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے جب انسان کی وہی بڑی خواہش والی چیز بھی اس کے لئے بورنگ لگنے لگتی ہے تو اس لئے گولڈن ٹکٹ کا مالک بھی کچھ ہی عرصے میں بور ہو جائے گا بظاہر ائرلائن کو تو یہ سودا اچھا لگا لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ یہی چیز ان کے لئے درد سر بن جائے گی تو یہ آفر جب ایک امریکی عرب پتی بزنس مین سٹیورڈ روڈسٹن نے دیکھی تو اس نے اس پرکشش آفر سے فائدہ اٹھاتی ہوئی یہ گولڈن ٹکٹ خرید لیا اور ساتھی اس نے وہ دوسرا ٹکٹ بھی خریدا اب ائرلائن تو بہت خوش تھی کی ایک ہی ٹائم پہ ہمیں چار لاکھ امریکی ڈالر آ گئے دوسری طرف وہ عرب پتی بزنس مین بھی خوش تھا کہ پوری دنیا گومنے کا موقع مل گیا تو اس بزنس مین نے اپنے سفر کا آغاز کیا جس میں اس نے اپنے من پسند پلیسز اور کنٹریز کا ویزٹ کرنا شروع کر دیا شروع شروع میں ائرلائن بھی اس شخص کو وی آئی پی پروٹوکول دینے لگی تو اب بزنس مین جب کبھی دل کرتا کہ فلاں مل کی کوئی چیز بہت فیمس ہے یا کسی ریسٹورنٹ کی کوئی ڈش بہت زبردست ہے وہ کائی جائے یا پھر دنیا بر میں کوئی بھی سپورٹس ایونٹ ہو رہا ہے وہ جا کر دیکھا جائے تو وہ گھر سے نکلتا ائرپورٹ پہنچتا فلائٹ پکڑتا اور جہاں چاہتا پہن جاتا ایسا بھی ہوتا کہ وہ صبح صویرے کینیڈا کا سفر کر کے اپنی بیوی کی پسند کا کانا خریدتا جو صرف پچاس ڈالر کا ہوتا اور دوپہر کے کانے سے پہلے واپس بھی آ جاتا اس کی بیوی پوچھتی کہ کہاں تھے صبح سے نظر نہیں آئے تو وہ کہتا صبح کینیڈا چلا گیا تھا اور وہاں سے تمہارے لئے کانا لے کر آیا ہوں حتیٰ کہ کئی بار ایسا بھی ہوا کہ وہ کسی کام کے لئے گھر سے نکلتا اور بجائے اس کام کو کرنے کے وہ سیدھا ائرپورٹ جاتا اور جہاں بھی جانے کا موقع ملتا وہاں سفر کر لیتا وہ کہتا تھا کہ میں کسی بھی وقت دنیا کے کسی بھی کونے میں جا سکتا ہوں یا اگر کبھی وہ پریشان ہوتا تو وہ اپنے ساتھ والی سیٹ کسی ایسے دوست کے نام سے بک کرتا جس نے ٹریول ہی نہیں کرنا ہوتا بلکہ اس کا مقصد یہی ہوتا کہ سفر کے دوران اس کی ساتھ والی سیٹ خالی ہو اور اسے کوئی ڈسٹرپ نہ کرے بعض دفعہ تو اس طرح بھی ہوتا کہ وہ سیٹ بک کرتا مگر دل نے آخری ٹائم پہ منع کیا تو وہ ٹریول ہی نہیں کرتا اب چونکہ اس نے اپنے علاوہ دوسری پیسنجر کے لیے بھی ٹکٹ لیا تھا تو وہ یہ ٹکٹ اپنی فیملی اور فرینڈز کو دیتا زیادہ تر تو اس کا بیٹھا دنیا میں کسی بھی جگہ ہونے والے سپورٹس ایونٹس میں جاتا اب یہاں تک کہ وہ بزنس مین یہ ٹکٹ بے گر لوگوں کو ان کے ملکوں میں واپس جانے کے لیے بھی استعمال کرتا کہا جاتا ہے کہ صرف دو ہزار آٹھ تک اس شخص نے بیس سال کے عرصے میں دس ہزار بار ٹریول کیا جس میں اس نے صرف انگلینڈ کا ہی پانسو بار وزیڈ کیا اب جیسے جیسے سال گزرتے گئے امریکن ائر لائنس کو صرف اس ایک گولڈن ٹکٹ کے شخص کی وجہ سے میلین ڈالر کا نقصان ہوا کمپنی اس سے اتنی تنگ آگئی کی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کا رویہ اور ردعمل بھی سخت ہوتا گیا اب ائر لائن نے اس اے ائر پاس پروگرام پر نظرسانی شروع کر دی جس کی وجہ سے ائر لائن نے گولڈن ٹکٹ کے غلط استعمال ضرورت سے زیادہ سفر اور معاہدے کی خلاف ورزی کے الزمات لگائے اور فائنلی تیرہ دسمبر دو ہزار آٹھ کو حضب معمول جب وہ عرب پتی بزنسمن اپنے ایک دوست کے ساتھ بوسنیا کا ویزٹ کرنے کے لئے ائر پورٹ پر پہنچا تو اسے ائر پورٹ پر سیکیورٹی اور ائر لائن سٹاف نے روک لیا اسے بتایا گیا کہ اس کا ٹکٹ اب ناقابل استعمال ہو چکا ہے اور ائر لائن نے اس کا اکاؤنٹ بند کر دیا ہے یہ اس شخص کے لئے ایک بہت بڑا جٹکہ تھا اس نے اپنے دوست سے معذرت کی اور سخت صدمی کی حالت میں گھر واپس آ گیا وہ شدید ڈپریشن کا شکار ہو گیا اور کئی دنوں تک سو نہ سکا اور دوسرا ائر لائن نے اپنے وعدے کی خلاف ورزی بھی کی ہے کیونکہ ائر لائن نے تو یہ وعدہ کیا تھا کہ یہ ٹکٹ لائف ٹائم کے لئے تھا تو اس نے ائر لائن پر کیس کر دیا اور ریکویسٹ کی کہ امریکہ تو آزاد اور انصاف پسند اور ڈیموکریٹک کنٹری ہے لیکن امریکن ائر لائنز نے مجھے اپنی فیورٹ اکٹیوٹی سے دور رکھ کر جہاں میری آزادی پر پابندی لگائی ہے وہیں ائر لائن کے طرف سے ٹکٹ کینسل کرنی کی وجہ سے میری زندگی برباد ہو کر رہ گئی ہے لہٰذا میں کمپنی پر ہرجانے کا دعویٰ کرتا ہوں اور کوٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ میرے ساتھ انصاف کیا جائے کوٹ نے اس گولڈن ٹکٹ کی ٹرمز اور انڈ کنڈیشنز کو دیکھا تو ائر لائن نے واقعی میں لائف ٹائم کا لکھا تھا جس کی وجہ سے ائر لائن کا ٹکٹ کینسل کرنا غلط ہے تو کوٹ نے فیصلہ کیا کہ امریکن ائر لائن اس بزنس مین کو تین ملین ڈالر کا ہرجانہ ادا کرے گا کیونکہ ائر لائن نے اس وادی کی خلاف ورزی کی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کا لائف ٹائم کیلئے ائر پاس گولڈن ٹکٹ بھی بحال کر دیا جائے تو اس پر ائر لائن نے سوچا کہ یہ شخص اگر دوبارہ وہی روٹین بنا لیتا ہے تو اس سے ائر لائن کو مزید نقصان ہوگا تو امریکن ائر لائن نے کوٹ سے یہ ریکویسٹ کی اوفر ختم کرنا چاہتے ہیں جیسے اس بزنس مین نے قبول کر لیا اور رقم لے کر یہ اوفر ختم کرا دی تو دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کیسے ایک ایرانی شہری نے اپنی زندگی کی اٹھارہ سال ائر پورٹ کے اندر ہی گزارے اور چہتر سال کی عمر میں ائر پورٹ میں ہی انتقال کر گئے آخر ایسا کیا ہوا کہ اس نے اٹھارہ سال تک ائر پورٹ سے باہر کی دنیا کو دیکھا ہی نہیں اور آخر میں اسی ائر پورٹ میں انتقال کر گئے تو آپ سرچ کر سکتے ہیں ایرانی مین بنگش انفو ٹی وی اپنے مزبان میرا چاہت کو اجازت دیجئے اللہ حافظ